السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزمان ثانیہ گل ناظرین پیر پنجر سرکار جو کہ سوشل میڈیا پر اپنی پیشنگوئیوں کی وجہ سے کافی مشہور ہیں ان کا موجودہ سیاسے صورتحال کے مطالق کیا کہنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا ساتھی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا ناظرین امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش ہو رہی ہے اور آپوزیشن جماعتیں چاہتی ہیں کہ امران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے جبکہ امران خان بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آخری گیند تک لڑیں گے اس حوالے سے بہت سے پیشنگوئیاں بھی سامنے آئی ہیں پیر پنجر سرکار نے بھی اس حوالے سے پیشنگوئیاں کی ہیں اور پیر پنجر سرکار کی جانب سے کی جانے والی اکثر پیشنگوئیاں ست ثابت ہوتی ہیں پیر پنجر سرکار کی اگر پیشنگوئیوں کی بات کی جائے تو پچیس دسمبر انیس سو پچانوے کو پیر پگارہ نے پیشنگوئی کی تھی کہ نوابزادہ نصر اللہ وزیراعظم ہوں گے جبکہ پیر پنجر سرکار نے پیشنگوئی کی تھی کہ نمابزادہ نصراللہ وزیراعظم نہیں ہوں گے بلکہ یوسف رضا گلانی وزیراعظم ہوں گے اور وہ اٹھاون ٹو آرٹیکل کو بھی ختم کریں گے اور ساتھ ہی وہ سترمی ترمیم بھی ختم کریں گے وہ ایک آزاد وزیراعظم ہوں گے وہ وزیراعظم تو بنے لیکن اس وقت یوسف رضا گلانی تو ناہل ہو گئے لیکن قوم اسمبلی چلتی رہے اس کے علاوہ جب چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف ادم اعتماد پیش گئی گئی اور یوسف رضا گلانی کو چیرمن کے لیے نامزد کیا گیا تب پیر پنجر سرکار نے پیشنگوئی کی تھی کہ یوسف رضا گلانی چیرمن سینٹ نہیں بن سکیں گے جو کہ ست ثابت ہوئی انہوں نے کہا تھا کہ صادق سنجرانی ہی چیرمن سینٹ ہوں گے اور وہ اپنے عہدے پر برکرا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پیر پنجر سرکار نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے مطالق بھی پیشنگوئی کی تھی کہ وہ چلے جائیں گے تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ وہ بھی صد ثابت ہوئی جبکہ اب کے بار وزیر اعظم عمران خان کے مطالق پیر پنجر سرکار کا کہنا ہے کہ قوم اسمبلی یہی رہے گی جبکہ وزیر اعظم عمران خان چلے جائیں گے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی پیشنگوئی کی ہے کہ عمران خان تین ماہ کے اندر واپس آ جائیں گے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان ہنگامی طور پر واپس آئیں گے اور ملک صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار تئیس میں کوئی الیکشن نہیں ہوں گے جو بھی انتخابات ہوں گے وہ دوہزار باعث میں ہی کروائے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پیٹ پنجر سرکار نے کہا کہ پی ڈی ایم والے ملک میں صرف انتشار پھیلا رہے ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ عمران خان کا ساتھ دیں ناظرین ویسے تو غیب کا علم خدا ہی جانتا ہے اسی کو معلوم ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے لیکن ہمیں بھی آنے والا وقت بتائے گا کہ پیٹ پنجر سرکار کی پویشنگوئیاں کس حد تک صد ثابت ہوتی ہیں ناظرین ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا